وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملتان میں نشتر ہسپتال، شباز شریف ہسپتال اور فاطمہ جناح ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا انہوں نے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے نشتر ہسپتال میں عدویہ اور بیٹس کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جبکہ نشتر ہسپتال کو سولرائز کرنے کا بھی اعلان کیا گیا نمبر ایک ہم آپ کی پوسٹیں نشتر کی رہیم یار خان کی بیجی خان کی علیدہ کر کے علیدہ ایپرٹائز کرنے لگیں نمبر تھری ہم نئی ایک ڈگری شروع کرنے لگیں گا یعنی سیزیر ٹیکنالوجز کی ایک نئے لوگ کے مطابق کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو اس پہ اسی طرح کی سزا ہوگی جیسے کسی نے پولیس پہ ہاتھ اٹھا لیا ہے یا کسی نے فوج پہ ہاتھ اٹھا لیا ہے اس طرح اوپر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم سولرائز کریں گے آؤٹور ائر کنڈیشن دھوں آپ کی مجلسیز ائر کنڈیشن دھوں آپ کے لیبر گوم ائر کنڈیشن دھوں آپ کے سٹوڈنز کے ہاستلز ائر کنڈیشن دھوں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ انشورنس کا آغاز ملتان سے کیا جا رہا ہے ہر ہسپتال میں دماغی مریضوں کے لیے الیدہ وارڈز بنائے جا رہے ہیں دیری حسنہ صوبائی وزیر صحت کی شباز شریف ہسپتال آمد پر نوکری سے نکالے گئے ملازمین نے احتجاج کیا شباز شریف ہسپتال میں نکالے گئے ملازمین کے احتجاج پر صوبائی وزیر صحت نے انہیں بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی انہوں نے ڈاکٹرز کے پی پیکج بڑھانے کے ساتھ طبی سہولیات کی فرہامی مزید بہتر کرنے کا بھی اعلان کیا کیمرمن محمد حاشم کے ساتھ مکرم خان چینل فائف ملتان